کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بگیڑ کسی عذر کے روزہ توڑتا ہے روزہ نہیں رکھتا ہے تو یاد رکھیں کہ بعد میں اگر وہ توبہ کرنا چاہے اپنی سمجھ سے توبہ تو کر سکتا ہے لیکن جن روزوں کو اس نے چھوڑ دیا ان روزوں کو بعد میں وہ حاصل نہیں کر سکتا بعد میں وہ قضا نہیں کر سکتا یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں نماز میں جیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی سو گیا عذر میں ہے نماز چھوڑ گیا تو بعد میں قضا کر سکتا ہے لیکن ایک آدمی جو نماز پڑتا ہی نہیں ہے یعنی سالوں سال نماز نہیں پڑا اب آخری عمر میں بولتا ہے کہ میں اپنی ساری نماز قضا کروں گا تو قضا نہیں اس کے لئے قضا صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن سے عذر میں کوئی عبادت چھوڑتی ہے تو یہ معاملہ روزہ کا بھی ہے ابن تیمیار رحمہ اللہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جان بوش کر اگر کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے بگیری کسی عذر کے ایسے روزہ چھوڑ دیا تو بعد میں کبھی اس کو ریکاور نہیں کر سکتا کبھی یہ روزہ نہیں رہ سکتا اس کو صرف توبہ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ماف کر دے لیکن برحال اس کی زندگی میں یہ موقع دوبارہ آنے والا نہیں ہے اس لئے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے جوانی دیئے مضبوطی دیئے تو ہم اسے روزے میں گزاریں نہ یہ کہ روزہ توڑ دیں کہ اگر ہم نے روزہ توڑ دیا جان بوچ کے تو آگے لائف میں کبھی بھی ہمیں موقع نہیں مل پائے گا کہ ہم اس کی بھرپائی کریں اگر قضاء عمری کے نام سے لوگ نمار پڑھتے ہیں روزہ رکھواتے ہیں تو اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے عذر میں اگر کوئی عبادت چھوڑتی اس کی قضاء ہوتی ہے جان بوچ کر کسی نے عبادت چھوڑ دیا اس کی قضاء نہیں ہوتی اس کی سزا ہوتی ہے اس دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے آخرت میں بھی سزا ہو سکتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں